پیارے ساتھیوں آپ سبھی کا ویلکم ہے آپ سبھی کے اس پیارے سا چینل ایلٹو بھائیہ پر دیکھیں گے مدرسہ بوٹ کی جانکاری میں آپ کو آج ہم بتائیں گے کہ جو ایسٹڈین دوہزار بائیس میں وستانیہ کا پرکچھا دیا ہے تو اس کا جو ہے فوقانیہ کا پرکچھا کم ہوگا اور اسی ویڈیو میں ہم یہ بھی بتا دیں گے کہ آپ کو فوقانیہ میں ایڈمیشن کم ہوگا آپ کا ریجسٹریشن کی جو پرکریا ہے وہ کم سے شروع ہوگی تو چلیے اور دیکھیں ساتھیوں مین مدہ ہوتا ہے آپ سبھی کے وقت کو بچانا اب مان لیجئے یہ تین سے چار منٹ کی ویڈیوز ہیں اگر آپ اسے دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو کتنا نولیز مل جائے گا کہ ہم جو اگر دوہزار بائیس میں اگزام دیئے ہیں وستانیہ کا تو دوہزار کیا کہتے ہیں کون سے سیسن کیا ہوگا یا پھر کون سے سیسن میں میرا اگزام ہوگا وہ سبھی جیس پتا چل جائے گا اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ سمجھ لیجئے ایک سال برواد ہو سکتا ایک سال برواد ہولے کا آپ مطلب سمجھ رہے ہیں کتنا پیچھے آپ چلے جائیں گے تو چلیے اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکویشٹ اگر آپ چینل پر پہلی بار وزٹ کیے ہیں تو پلیس چینل کو مدرسہ بورڈ سے ریلیٹیڈ جانکاری کے لیے ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر اپڈیٹ اچھی اچھی ملتی رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھیں گے ساتھ یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مدرسہ بورڈ کا جو آپ سمجھئے جڑ ہوتا ہے وہ وستانیہ ہوتا ہے اگر آپ وستانیہ کا اقزام نہیں دیں گے تو پھر آگے آپ جو چاہیں گے کہ فوقانیہ کا دے دیں مولوی کا دے دیں تو وہ سمبھو ہے ہی نہیں اسمبھو ہے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے اور ہوگا بھی نہیں کیونکہ وستانیہ جو ہے یہ کلاس ایٹ ہوتا ہے اور فوقانیہ جو آپ کا کلاس ٹینت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب مان لیجئے کہ کلاس ایٹ کے بعد آپ کو سب سے پہلے تو کلاس نائیت میں جانا پڑے گا تب ہی نہ آپ ٹینت میں جائیں گے جی تو سب سے پہلے جب آپ وستانیہ کی اقزام کو پاس کرتے ہیں وستانیہ اقزام کریک کرتے ہیں مان لیجئے آپ نے دوہزار بائیس میں وستانیہ کا اقزام پاس کر لیا تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ جو ہے سٹوڈین وستانیہ کا اقزام جو دوہزار بائیس میں پاس کریں گے تو ان کا سیسن کیا ہوگا تو ان کا جو سیسن ہے وہ دوہزار بائیس سے چوبیس کا سیسن ہوگا کون سا سیسن ہوگا دوہزار بائیس سے دوہزار چوبیس کا سیسن ہوگا آپ یہ سیسن یاد رکھ لیجئے گا تو اب دوہزار بائیس میں جو بھی بچے پاس کیے ہوں گے وستانیہ تو ان کا جو اقزام ہوگا فوقانیہ کا وہ دوہزار چوبیس میں جا کر کے ہوگا کب ہوگا دوہزار چوبیس میں ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آ گیا اب بات کرتے ہیں کہ ایڈمیشن کے بارے میں ایڈمیشن کب سے ان کا شروع ہوگا تو دیکھئے مدرسہ مون میں کوئی بھی وقت کوئی بھی ٹائم نرداریت نہیں کیا گیا ہے ایڈمیشن کو لے کر نہ ہی کوئی نوٹس جاری کیا جاتا ہے ابھی تک تو میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک کوئی نوٹس نہ جاری کیا گیا ہے تو اگر آپ دوہزار بائس میں وستانیہ پاس آؤٹ کیے ہیں تو آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی موقع ہے فوقانیہ میں ایڈمیشن کروانے کا دیکھئے ساتھ یہ ہوتا کیا ہے کہ جب تک ریجشٹریسن نہیں ہوتا ہے مدرسہ مون میں تب تک آپ جو ہے ایڈمیشن کے لئے فرم کو اپلائی کر سکتے ہیں بھر سکتے ہیں تو آپ کے اگر آس پاس یا آس پروس میں کوئی بھی مدرسہ ہے تو اس میں جا کر کے سب سے پہلے آپ کو ایڈمیشن لے لینا ہے ابھی وقت ہے آپ کے پاس اب بہت کم وقت ہے کیونکہ دوہزار بائس پوری طرح سے سماپت ہو گیا اب دوہزار تائیس کا جو ہے ساتھیو یہ مارچ مہینہ چل رہا ہے یہ بھی سماپت ہونے والا جس ٹائم میں بھی جاو کر آپ ویڈیوز کو جو دیکھ رہے ہیں تو میں ویڈیو سوٹنگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب جو ساتھیو کچھ دنوں میں اس کا ریجشٹریسن کا بھی ڈیٹ آ جائے گا جیسے ہی ریجشٹریسن کا ڈیٹ آئے گا تو مدرسہ والے جو پھر منوانی کرنے کے لگے گے کہ نہیں ریجشٹریسن کا ڈیٹ آ گیا ہے میں ایڈمیشن نہیں لوں گا اگر ایڈمیشن لوں گا تو تم کو اتنا روپیہ ایکسٹرا دینا پڑے گا تو اس سے بہتر ہے نا ساتھیو کہ جب روپیہ ایکسٹرا دینے سے کیا ضرورت ہے اس سے پہلے جاگر آپ ایڈمیشن کروا لیجئے ٹھیک ہے تو ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس ایڈمیشن کے لیے اگر دوہزار چوبیس جو بچے دوہزار بائیس پہ وہ اصطانیہ پاس کیا اگر آپ ایڈمیشن نہیں کرواتے ہیں تو پھر آپ کا ایک سال چھوٹ جائے گا اور ساتھیو میں بتا دوں کہ مدرسہ بورٹ سے بہتر سے بہتر پڑھائی کی دیئے ساتھیو کیونکہ آپ کو آگے مولوی کی جو بھی اسٹوڈنٹ تیاری کریں گے اس میں جو ہے سائنس آرٹ کومٹ سب چیز کو ایڈ کر دیا ساتھیو تو اس سے بہتر اور اس سے بڑھ کا چیز کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو چلیے جہاں تک مجھے امید ہے کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا ایک وستانیہ جو دوہزار بائیس میں دیا ہے اس کا فوقانیہ کا پرکچھا کب ہے ایڈمیشن کب سے کب تک ہوں گی ٹھیک ہے تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تب تک آپ اس چینل پر بنے رہی ہیں